موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں ایولیشن اپ کمپیوٹر کے بارے ہمارا کمپیوٹر کمپیوٹ سے نکالا گیا ہے جس کے معنی ہے تو کلکولیٹ سمتھی تو ہمارے کمپیوٹر کو ایز ایک کلکولیٹنگ ڈیوائز بنانا شروع کیا گیا اب اسے ہم کلکولیٹر کیوں نہیں کہتے اسے ہم کمپیوٹر کیوں کہتے اس کا انصر آپ مجھے دیں گے یہ سب پڑھنے کے بعد کمپیوٹر کا تصاور انسان کے وجود سے شروع ہوا پرانے لوگ پتھروں کنکروں انگلیوں خڑیوں وغیروں کے مدد سے گنت تھا لیکن مسئلہ اس وقت پائدہ ہوا جب پیچیتہ یا کوئی بڑا حسابی کتاب کرنا ہوتا ہے لہذا اب ہمیں کسی قسم کی ڈیوائز کی ضرورت پائدہ ہو گئی جو انسانوں کو آسانی سے کلکولیٹنگ کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں جو ہمارے پرانے طریقے تھے کلکولیشن کے وہ طریقے بہت زیادہ سلو تھے اور اس میں گلتیاں ہونے کی چانسز بہت زیادہ رہتی تھے پہلے کے لوگوں کو پلیس ویلو کے بارے میں بھی کچھ پتا ہی نہیں تھا تو وہ لوگ صرف ناربل کاؤنٹنگ کرتے تھے وہ لوگ صرف سو تک کاؤنٹنگ کرتے تھے ان لوگوں کو سو تک کاؤنٹنگ کرنے میں بھی بہت زیادہ دکھتے تھے اس کے بعد جب پلیس ویلو سسٹم آیا یہاں پہ ہے یہ ہے یہاں پہ 80,190 تو ہم نے کس کی مدد سے اس کو پہچانا ہے کہ یہ 80,190 ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ 1 پلیس پہ ہے یہ 10 پلیس پہ یہ 100 یہ 1000 اور یہ 10,000 پلیس پہ ہے تو ہم نے کہا یہ 80,190 تو پرانے لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی بیتہ ساگو نہیں تھا تو وہ کیا کرتے وہ صرف ناربل کاؤنٹنگ کرتے تھے اب ہمیں اب اس چیز کو دیولپ ہونے کے بعد اب ہمیں کسی چیز کسی ڈیوائس کی ضرورت پائدہ ہوگی جو بڑے نمبروں کا حساب کتاب آرام سے کر سکتے اس گڑی میں سب سے پہلا نام جڑا ہے ابیکس کا ابیکس پہلا کالکولیشن کرنے والا ڈیوائس تھا ابیکس کو چینیز نے 16 سنجیری میں انوانٹی کیا مگر اگر ہم دیکھیں کہ اصل میں the exact origin of the ابیکس سٹل آننور ابیکس کو ابیکس کو کھانے میں کالکولیشن سکھانے میں ہم استعمال کرتے ہیں ابیکس کیا ہوتا ہے یہ ایک ریکٹ انگلر شیپ کا باکس ہوتا ہے جس میں دس رادز لگے ہوتے ہیں اور ہر راد کو دو سیکشنوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا پرسٹ سیکشن میں ہر راد میں دو بیڈز ہوتے ہیں اور سیکنڈ سیکشن میں ہر راد میں پانچ بیڈز ہوتے ہیں تو اس کو اوپر نیچے انہی بیڈز کو اوپر نیچے کر کے ہم لوگ کالکولیشن کرتے ہیں یہاں پہ یہ بوکس جو بنایا ہے ابیکس کا تو اس میں دو سیکشن سیاں اوپر والے سیکشن اور نیچے والا سیکشن بیچ میں یہ لائے میں نیچے والے سیکشن میں جو بھی یہ رادز تھے وہاں پہ پانچ پانچ بیڈز لگائے ہوئے ہیں اور اوپر والے سیکشن میں ہر ایک راد پہ دو دو بیڈز ہیں تو انہی بیڈز کو اوپر نیچے کر کے ہم لوگ کلکولیشن کرتے ہیں تو ہم نے کیا پڑا ہے اب ایکس میں اب ایکس was first calculating device اب ایکس it was first invented by chinese in 16th century it was used for simple calculation like addition and subtraction تو یہ سب اب ایکس کا ہے اس میں دوسرا نام آتا ہے نیپر لاغین پونز کا اسے سر جان نیپر نے 16-17 میں ڈیولپ کیا جان نیپر نے ہی لاغریدم کے آئیڈیا کو پریزنٹ کیا ایک پہلی بار اسی نیپی پریزنٹ کیا لاغریدم کے آئیڈیا کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی 10 ڈکس ہوتے ہیں جس کے اوپر 0 سے 9 تک نمبرز لکھے ہوئے رہتے ہیں اور ایک 11 راڈ بھی اس میں ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی 0 سے 9 تک نمبرز لکھا ہوا رہتا ہے اس 11 راڈ کا use carry کو رکھنے کے لیے use کیا جاتا تھا تو اس میں ہم نے کیا پڑھ لیا نیپر بھون سارے set of rectangle rods یہ set of rectangle rods ہے اور it was invented in 16-17 by سارے جان نیپر اس کو 16-17 میں جان نیپر نے انمنٹ کیا اس کے بعد it was used for calculation like multiplication and division of numbers تو یہ کس کے لیے استعمال کہہ گا calculation of multiplication and division of numbers اس کے بعد جو دیسرا نمبر چڑھا ہے وہ ہے پیسکل آئین اسے بھلے اس پیسکل نے 1642 میں ڈیولپ کیا تھا یہ ایک ایسی machine تھی جس میں first time کسی calculating machine میں gears کا استعمال کیا گیا ہے اس میں rotating hand اور wheels کا بھی use کیا گیا ہے اس machine میں 5 rods لگے رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے connected رہتے تھے اور ایک rotating hand بھی رہتے ہیں ان wheels کو rotate کرنے کے لیے اور پیسکل آئین میں clock concept کو بھی use کیا گیا ہے کس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پہ پانچ rods استعمال کیا گیا ہے اور ہر ایک کے اوپر wheels لگے رہتے ہیں جن کے اوپر 0 سے 9 تک numbers لکھے رہتے ہیں تو انہی کو گھما کے انہی wheels کو rotate کرنے کے بعد ہم addition کرتے تھے subtraction کرتے ہیں multiplication کرتے ہیں division بھی کرتے تھے کس طرح سے ان کو rotate کرتے ہیں اس rotating hand سے جب ہم اس کو rotate کرتے ہیں تو یہاں سے 0 سے 1 پہ آتا ہے پھر 1 کے بعد 2 پہ پھر 3 پہ پھر 4 پہ کس طرح سے آتا ہے اس کو rotate کرنے سے جب یہ 9 پہ پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر سے ہم اس کو rotate کرتے ہیں تو rotate کرنے کے بعد second والا wheel گوا کیا وہ 1 پہ آ جاتا ہے تو ہم نے اس میں کیا پڑا پیسکلائن was invented by بلہیس پیسکلائن 1642 میں 1642 میں اس کو invent کیا گیا ہے it was made up of rectangle box with movable wheels اس میں کیا ہوتے ہیں movable wheels وہ wheels جو move کرتے تھے it could perform addition, subtraction, involve, and division by rotating wheels تو یہ سب کچھ یہ calculation perform کرتے ہیں یعنی addition کرتے ہیں subtraction کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے ابیکس and napper bones کی compression میں زیادہ سپیڈلی کام کر سکتے تھے کون پیسکلائن اور کم سمیں میں ہمیں result پروائیڈ کر سکتے تھے اس سیریز میں ایک اور نام آیا ہے جس کو ہم jack word looms کے نام سے جانا جاتے ہیں جس کو جوسف jack نے 1801 میں invent کیا ہے اس نے ایک historical invention کی jack word looms کو historical invention ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ first time جوسف jack نے ایک IC machine بنائی جس میں storage مطلب جو کہ data کو store کرتے ہیں store کرنے کے بات ہمیں result پروائیڈ کرتے ہیں انفارمیشن کو store کرنے کے لئے جس چیز کا استعمال کیا گیا ہے اس میں اس کو ہم punch card کے نام سے جانا جاتے ہیں یعنی کہ ابھی جو پہلے ہم نے device پڑھے تھی calculation کے اس میں کسی بھی جگہ پہ یہ storage کا concept نہیں دیا گئے لیکن اس میں jack word looms میں storage concept آیا ہے جو سپ جیک ورد 1801 جو سپ جیک ورد نے اس کو انیونٹ کیا 1801 میں اور concept of storing data اس سیریز میں ایک اور نام آیا ہے difference and analytic engine جس سے ہم babbage's analytic engine کے بھی نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس کا invention chalice babbage نے 1833 میں کیا اس کو ہم father of computer بھی کہتے ہیں chalice babbage کو father of computer کے نام سے جانا جاتے ہیں اس کا انصار آپ مجھے دیں گے تو chalice babbage نے کیا ہمیں بتایا chalice babbage نے first time cpu کا concept ہے یعنی کی calculation کرنے کے لئے کیسے input لے سکتے اور کیسے input دے سکتے تو یہ سب ہمیں chalice babbage نے بتایا تو یہاں پہ دیکھیں گے اس نے بتایا input پہلے input ہم دے گے کچھ input ہم نے دیا 3 into 3 اس کے بعد process کے لئے جائیں گے process میں جو ہم نے پچھلے class میں پڑھائی کیسے کام کرتے ہیں 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 chalice babbage نے 1833 chalice babbage بنائی first time cpu concept ہمیں ملا یعنی کہ کس طرح سے data input لے سکتے ہیں کئیسے output لے سکتے ہیں کس طرح سے store کر سے یہ chalice babbage نے اس کے بعد tabletic machine آئی اس کے اجاد ایک army engineer جس کا naam harman hornet 1890 میں کیا یہ بھی punch cards پر میں بھی تھا یعنی اس میں بھی punch cards استعمال کیا گیا census میں اس کا use usc آباد کو گرنے کے لئے سب سے پہلے کیا گیا گیا اپنے machine کے آگاز کے بعد اس نے اپنے machine بیشنے کے لئے ایک company قائم کیا اور بعد میں اس کی company IBM کا حصہ بن گئی IBM جس کا فل فرمائی انٹرلیشنل بیشنس machine the famous and largest computer manufacturer دوارن تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پاسند آیا ہوگا اور میری آنسر جو میں نے آپ کو یہاں سی کوسچن دیا اس کا آنسر آپ مجھے پروائیڈ کریں گے اور اگر کوئی بھی کوسچن اس میں مجھے کومنٹ سیکشن میں وہ پتا ہے اور میں آپ کو یہاں سے آنسر پروائیڈ کروں گا شبیر ہے